دنیا کے خطرناک ریلویٹ ٹریک پر سفر کا مزہ چکھانے کے بعد آج ریویلنگ آئیز آپ کو اونچی اڑانوں کا سفر کروانے کے لیے ابھی بلکل تیار ہے دوستو ہمارے ساتھ اڑان بھرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے دل اور دماغ کو بھی سیٹ بیلٹ سے باندھ لیں تو چلیے اب ہم اڑان بھرتے ہیں دنیا کے خطرناک خوائی اڈوں کے لیے جہاں پائلٹ کے چہرے پر مسکر آہٹ ہونے کے باوجود اس کے چیلنجنگ کام کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں ٹیک آف اور لینڈنگ بہت خطرناک ہے لیجی ہم باتوں ہی باتوں میں نیدر لینڈ کے سابا ائرپورٹ کے اوپر آ چکے ہیں سابا ائرپورٹ دنیا کے سب سے خطرناک ائرپورٹ میں سے ایک ہے سب سے چھوٹا ائرپورٹ سابا سمدر کے پاس ماتر چار سو میٹر لمبے ٹریک پر موجود ہے جو پائلٹ کو بہت ہی ساو دھانی سے اترنے پر مجبور کرتا ہے جہاں جہاز کا ٹیک آف اور لینڈنگ یاکریوں کی ساحس کا امتحان لیتی ہے جاپان کا کنسائی ائرپورٹ کنسائی ائرپورٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے جاپان کے آرکیٹیکٹ نے یہ جاپان میں آساکہ کے مدھے ستھرت خوبصورت ائرپورٹ ہے کنسائی ائرپورٹ کو بھیڑ کم کرنے کے لیے 14 ستمبر 2014 کو اوپین کیا گیا تھا پرنسز جولیانا سن مارٹین ائرپورٹ اس ائرپورٹ کو سینٹ مارٹین انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ٹیوریسٹ کے لیے آکرشن کا کیندر ہے کیونکہ ائرپورٹ کا قریب ہی ماہو بیچ ہے یہاں بیچ پر فوٹو کھیچتے لوگوں کے سر کے اوپر سے ماتر 10 سے 20 فٹ کے اوچائی سے جہاز گزرتا ہے یہ منظر دیکھنے لائک ہے پارو انٹرنیشنل ائرپورٹ پارو انٹرنیشنل ائرپورٹ بھٹان کا مہتوپورن ائرپورٹ ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر ٹوریسٹ بہت سنسکرطی کو جاننے آتے ہیں یہ ایک چیلنجنل ائرپورٹ ہے کیونکہ یہ 1800 فٹ اونچی چوٹیوں سے گھرا ہے اکٹوبر 2009 میں ماتر 9 پائلٹ ہی یہاں لینڈنگ کروانے میں سفل ہو پائے تھے یہاں کا رنوے 605 فٹ لمبا ہے جس پر اترتے اور اڑتے وقت پائلٹ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے یہاں پر پائلٹ کی سوج بوجھ ہی آپ کے جیون کا بیمہ ثابت ہوتی ہے لکلا ہوایڈڈا نیپال نیپال کے لکلا ٹاؤن میں بنا ہے چھوٹا ہونے کے باوجود لکلا ہوایڈڈا خطرناک ہوایڈڈوں کی پیار بھی کرتا ہے یہاں پر ٹیک آف اور لینڈنگ کو بدلتے ہوئے موسم کے مزاج کو پرکنا ہوتا ہے ساتھی تیزی سے رکھ بدلتی ہواوں سے اجازت بھی لینی پڑتی ہے خوچن بیل ائرپورٹ یہ ائرپورٹ بھی خطرناک ہوایڈڈوں کی فیارست میں آتا ہے یہاں اترتے وقت جہاز میں آپ کو یاتری پرارتھنا کرتا ہوا دکھ جائے تو کوئی اچمبے کی بات نہیں یہاں کی اڑان چیلنجن تو ہے ہی یہاں لینڈنگ کرنا بھی جیسے مارشل آرٹ کا ایک حصہ ہے کمال تو پائلٹ کا ہے جناب اور دعا ہے آپ کی یہاں جب دیتیاکار پہاڑوں کے بیچ سے جہاز گزرتا ہے تو کلیجہ موکو آ جاتا ہے یہاں کا رنوے سمودھر تل سے تین ہزار دو سو چورانوے خوٹ انچائی پہ بنا ہے پہاڑوں پر گزرتے وقت جہاز کو چمالیس ڈگری کے اینگل کے انپات میں مڑنا ہوتا ہے جو کسی ید پہ بنی فلم کس سین کی طرح لگتا ہے لگاتار ہواوں کا سوال جواب کرنا پائلٹ کو اچھے خاصی مسیبت میں ڈالتا سا لگتا ہے ویلنگٹن انٹرنیشنل ٹیئرپورٹ نیوزیلینڈ کا یہ خطرناکی ائرپورٹ چھہ ہزار تین سے کیونٹ فٹ کی انچائی پہ بنا ہے اسے مزے کی بات کہیں یا پھر آنند کی یا پھر خوف کی یہاں جیسے ہی رنوے ختم ہوتا ہے پانی شروع ہو جاتا ہے یعنی رنوے کی زمین ختم ہوتے ہی سمودھر کی شروعات خوبصورت ماہول ہونے کے باوجود یہ خطرناک ائرپورٹ ہے یہاں پر اڑان بھرنا بچوں کا کھیل نہیں کیول وپریت پرستیتیوں میں لڑنے والے پائلٹ ہی یہاں ٹیک آف اور سرکشت لینڈنگ کر سکتے ہیں لا گوارڈیا ائرپورٹ نیو یورک کا یہ ائرپورٹ پریٹکوں کا پریے سہی مگر سات ہزار فٹ رنوے کا مالکی ائرپورٹ پانی کی آپار جل راشی کے اوپر بنا ہے جسے آپ دم ساتھ کر دیکھتے رہ جاتے ہیں جب تک آپ کو کوئی ہلائے نہیں تب تک یہاں کی دہشت آپ پر خوابی رہتی ہے یہاں بہت ہی ساؤدھانی سے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے اس میں پائلٹ کے ساتھ ساتھ یاتریوں کی سمجھداری کی بھی اپیکشہ رہتی ہے آئس رنوے ائرپورٹ یہ انٹارکٹیکا کا انتوراستری ہوای اڈڈا ہے پورا سنسار جانتا ہے یہ دنیا کی سب سے تھنڈی جگہوں میں سے ایک ہے یہاں کا رنوے سفید برف سے دھکا رہتا ہے جس کے وجہ سے رنوے برف کی ایک پٹی کے سامان لگتا ہے ٹیک آف اور لینڈنگ اس لیے بھی ساؤدھانی سے ہے کہ یہاں کے جہاز کے پھسلنے کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے دنیا بھر کے پائلٹ اسے چیلنجنگ کے طور پر لیتے ہیں تو دوستوں ہمیں امید ہے کہ ہوای اڈڈوں کی سیر کرتے وقت تو آپ کو دہشت ضرور لگی ہوگی مگر آپ اس کے باوجود بھی یہاں پر گھومنا چاہیں گے نا کیونکہ رومانچ آخر رومانچ ہی ہوتا ہے تو پھر ملتے ہیں ہم ایک اور رومانچکاری ویڈیو کے ساتھ چلتے چلتے ایک بات اب آپ اپنی سیٹ بیلٹ کھول سکتے ہیں ہاں ہاں اور ہاں اس طرح کے رومانچکاری سفر کے لیے آپ ہمارے چینل ریویلنگ آئیز کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں